امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میری ریمڈی جو ہے وہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی صحیحت کو لے کے بہت پریشان ہے آپ کا بچہ سست رہتا ہے کمزور ہے تھوڑا سا چلتا پھرتا ہے تھک جاتا ہے اس کی حگیاں کمزور ہیں تو ایسی ماں کے لیے میں ایک شاندار ریمڈی لے کر آئی ہوں تاکہ وہ اس ریمڈی کو ضرور عظمائیں اور سات دن کے اندر اندر وہ آپ نے بچے کو بہتر پائیں تو ریمڈی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے نئی آنے والے فرینڈز میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اٹاک کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ریمڈی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر کے ایک زبرتست قسم کی سمودی بنا سکتی ہیں جو کہ بچے بڑی خوش ہو کر پییں گے بھی اور اس کو پینے کے بعد آپ کو سات دن کے اندر اس کا ریزرٹ بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے جو چیز ہم استعمال کریں گے اس میں وہ ہیں آخروٹ جو کہ ویٹمن اے سے اور ویٹمن ای سے بھرپور ہوتے ہیں اور بچے کے لیے بہت ہی کارامد اور مفید سامت ہوتے ہیں چیز جو ہم اپنی ریمڈی میں استعمال کریں گے وہ ہیں بادام بادام آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی انرچی والے ہوتے ہیں ان میں ویٹمن اے ہوتا ہے یہ بچوں کی آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ میں آپ کو ٹپ دوں گی وہ یہ کہ آپ نے جب بھی بادام کھانے ہیں ان کو آپ نے پانی میں بھگو کے اور ان کا چھلکہ اتار کے نہار مو کھانے ہیں جب آپ ان کو نہار مو کھائیں گے تو یہ بہت ایفیکٹیو ہوں گے اور ان کو بھگو کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دم نے ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو بھگو کر ہم کھانا جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے ہم استعمال کریں گے ریمڈی میں وہ ہیں انجیر اور خجور انجیر جو ہے یہ کبز نہیں ہونے دیتی اور آپ کا بلڈ جو ہے اس کو تیزی سے بھڑاتی ہے اور خجور جو ہے وہ بچے کو موٹا کرنے میں اور اس کا وزن بھڑانے میں بہت اہم رول کرتے ہیں چیز ہماری ریمڈی میں یوز ہونے والی ہے وہ بہت ہی حالہ ہے وہ ہے بنانا کیلہ کیلہ جو ہے یہ بچے کے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے اس کے ویٹ کو بڑھانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ہلدی بناتا ہے اس کے ساتھ جو ہم چیز استعمال کریں گے وہ ہے دودھ دودھ تو بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو سٹرونگ کرتا ہے اور بچے کو صحت مند بناتا ہے فرنڈس ابھی ہم اپنی ریمڈی جو ہے وہ بناتے ہیں اور تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو فرنڈس چلتے ہیں ایک گلاس سمودی بنانے کے لیے ایک گلاس بھوٹ چاہیے ہوگا ہمیں اس میں ہم نے کم از کم ایک اکھروٹ یا پھر دو اکھروٹ اس کی گری ڈالیں گے اس کے ساتھ ایک گلاس میں ہم لوگ پان سے چھے بادام ڈالیں گے خجوریں آپ چار تین سے چار ڈالیں گے اور اس میں آپ انجیر ڈالیں گے تین سے چار اس کو کٹ کے تھوڑا سا اور آپ نے دو بنانا اس میں ڈال لیں فرنڈس چلتے ہیں ہم منو کچن میں اور اپنی سمودی کو تیار کرتے ہیں اور اس کو اب ہم کلاس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ بچوں کے لیے تیار کریں تاکہ بچے اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اور دیکھتے سار ہی اس کو پکڑ کے پینا شروع کر دیں تو اس کو تھوڑا سا جی تو فرنڈس یہ ہے ہماری سمودی جو کہ آپ کو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوگی اور جتنی خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے اتنی خوبصورت اتنی ہی مزے دار یہ پینے میں بھی ہوگی اور آپ کے بچے مینٹ میں ایک مینٹ میں اس کو جو ہے وہ چٹ کر جائیں گے ہماری ہیلتی سمودی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کو کم از کم آپ نے ایک ہفتہ ریگولر بچے سات دن میں آپ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور آپ کے بچے جو ہے وہ ہیلتی ہو جائیں گے ابھی مجھے اجازت دیں اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو دوبالیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ